بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام رمضان المبارک اور صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکاة کی ادائیگی یہ لازم و ملزوم ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اس مہینے میں کسی سائل کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں دیتے رہتے تھے بہت فیاس تھے بہت سخی تھے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اہد کے پہاڑ جتنا سونا آ جائے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھ پر تین راتیں بھی نہ گزرنے پائیں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے میں سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دوں مگر تھوڑا بہت جس کو میں کرزے کے ادائیگی کے لیے رکھ لوں میں بس اتنا سا اپنے پاس رکھ لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت قریب آتا ہے تو آپ نے حضرت عائشہ سے یہ پوچھا کہ گھر میں کچھ درہم اور دینار ہیں تو انہوں نے چھ درہم لاکر آپ کو دیئے اور فرمایا کہ یہ رکھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ناغواری کا اظہار کیا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ گھر میں کیوں رکھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ ان کے گھر میں پیسے رکھے ہوں اور حضرت عائشہ آپ کی بیماری کی پریشانی میں یہ بھول گئی تھی کہ انہیں صدقہ کرنا ہے ورنہ وہ خود بھی اسے اپنے پاس رکھنے والی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے صدقہ کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما یعنی جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو بڑھا کر عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے بخیل کے مال کو ضائع کر دے چھین لے یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو مقرر کیے ہیں یہ اس کے لیے دعا اور بددعا کرتے ہیں اے اللہ جس کو تُو نے مال دیا ہے اور وہ تیری راہ میں دے رہا ہے اسے بڑھا بڑھا کر اور زیادہ دے یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ دینے والے کو وہ بڑھا کر دیں تو ہی وہ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ تم یہ دعا مانگو اور اسی طرح سے بخیل کے مال کو ضائع کر دے اس سے چھین لے یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بخیل کو یہ سزا دی جائے تو ہی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ تم یہ بددعا کرو اور اللہ تعالیٰ اس بددعا کو خبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ مت کرو خرچ کرو گناہ مت کرو ہاتھ روک کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر ہاتھ روک لیں گے حضرت عائشہ کے پاس ایک مرتبے اناج میں سے کچھ آیا تو لونڈی نے کہا کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اسے ایک ڈبے میں یا ٹن میں یا جو بھی چیز جس میں ڈالا جاتا ہے بالٹی والٹی اس میں ڈال دو اور اس کو ڈھک دو بس ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو اور دیکھنا نہیں کہ باقی کتنا ہے مطلب یہ ہے کہ گن گن کر خرچ نہیں کرو جو کوئی اس میں سے مانگنے آئے اس کو اس میں سے نکال کے خیرات کر دو جتنا گھر میں چاہیے ہو وہ اس میں سے نکال کے استعمال کر لو اور گننے کی ماپنے کی تولنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بغیر گنے عطا فرمائیں گے ہاتھ روکو نہیں یعنی اگر کوئی مانگے تو دیتے چلے جاؤ اپنی ذات پر اپنے گھر والوں پر اور مانگنے والوں پر یکسان دل بڑا رکھو اللہ تعالیٰ بھی دیتے چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم خرچ کرو میں تمہیں دیتا رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو ایک ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا باعث ہوگا اور بخیلی سے بچو اس نے تم سے پہلے بہت لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے اس نے لوگوں کو اس بات پر اکسایا کہ انہوں نے خون بہائے اور حرام کو حلال جانا سامین ناظرین کرام ہوتا یہ ہے کہ بخل کیوں کرتے ہیں ہم انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے ایک خیال ایک گمان ہوتا ہے کہ اگر وہ خرچ کرے گا تو ختم ہو جائے گا اگر وہ بچا کر رکھے گا تو کام آئے گا شریعت نے اس کو ہاتھ روکنے کو اس بچا بچا کر رکھنے کو اور اس گمان کو بخل کہا ہے یعنی ضرورت ہے اور آپ خرچ نہ کریں سنبھال سنبھال کر گن گن کر رکھیں کہ آپ اسے بچا رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اور جب آپ کے خیال میں ضرورت پڑے گی یا خدا نہ خواستہ برا وقت آئے گا تو وہ کام آئے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کہ بخیلی سے بچو اس نے تم سے پہلے بہت لوگوں کو حلاق کیا وہ مال جس کی خاطر لوگ حرام کو حلال سمجھتے ہیں وہ مال جس کو بچا بچا کر لوگ برے وقت کے لیے سنبھال رکھتے ہیں وہ مال جو کسی سائل کو کسی اپنے کو یا اپنی ذات پر ضرورت پڑھنے پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں بخل کرتے ہیں جمع کرتے ہیں وہ مال کبھی کام نہیں آتا وہ آپ پر کبھی استعمال نہیں ہوتا آپ اسے اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے اور جس بات کے لیے آپ بچا کر رکھتے ہیں اس بات کبھی وقت آنے نہیں پاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دو آدمی جن پر لوہے کی دو زرہیں ہیں ان کے ہاتھ ان کی چھاتی اور گردن کے ساتھ چمٹا دیے گئے ہیں صدقہ کرنے والا جب بھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے وہ زرہ کھل جاتی ہے اور بخیل جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ تنگ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر جائے گا اور صدقہ کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا اسے ایک آدمی کہے گا کہ اگر تو کل لے آتا میں اس کو لے لیتا آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی صدقہ کرنے سے مال اتنا تیزی سے بڑھتا ہے دیکھئے جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے خرش کر دیا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا یہ کہنا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوا وہ خرش تو ہوا مگر وہ بڑھ کر لوٹ آئے گا اضاف مضافہ ہو کر کئی کئی گناہ بڑھ کر وہ واپس آئے گا تو آپ کو نقصان نہ ہوا آپ کا مال بڑھ کر لوٹا پھر جب آپ نے اسے خرش کر کے کسی محروم کو کسی مسکین کو کسی غریب کو کسی اپنے کو رشتہ دار کو دیا تو اس کی دعا بھی ملے گی اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ضرورت مند اور حاجت مند اور غریب اور مسکین کم رہ جائیں گے اور آپسی نفرت بھی ختم ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا ضرور آئے گا جب صدقہ کرنے والوں کی بہتاعت ہوگی بہت لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہوں گے اور لینے والوں کی کمی ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ایسا آیا کہ لوگ زکاة لے لے کر پھرتے تھے اور کنڈی کھڑکا کھڑکا کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے ایک شخص آ رہا ہے دوسرے کی کنڈی کھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زکاة دینے آیا ہوں کوئی قبول کرنے والا نہیں اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو خود صاحبین اصاب ہوں میں تو خود زکاة دیا کرتا ہوں میں کیسے تم سے زکاة وصول کر لوں اسی طرح صدقہ دینے کے لئے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہم کس کو خیرات دیں کنڈیاں کھٹ کھٹاتے پھرتے ہیں اور جو صدقات لیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کل آتے تو میں لے لیتا آج تو میں نہیں لوں گا اسی ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو لینے والے ہیں جو مانگنے والے ہیں وہ بھی انتہائی ضرورت کے تحت مانگیں حضرت عمر کا زمانہ تھا اور ایک شخص ہاتھ میں بالٹی لیے ہوئے تھا اور بالٹی میں چنے کی دال یا کوئی گہوں کے دانے تھے اور وہ اور مانگ رہا تھا حضرت عمر نے دیکھا کہ بالٹی بھری ہوئی ہے اور وہ مزید مانگ رہا ہے انہوں نے ان سے وہ بالٹی لی اور اس کے گھوڑے سامنے کھڑے تھے ان کو کھلا دی اور فرمایا اب مانگو اگر ایک وقت کا بھی تمہارے پاس ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم سوال کرو تم مانگو تو صدقہ لینا بھی اور صدقہ دینا بھی خیرات کرنا بھی اور سوال کرنا بھی دونوں کی شرائط ہے دینے والا اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے ہمسائیوں پر دھیان دے اور اس کے بعد پھر جو جو بھی اس سے سوال کرے ان سب کو دیتا چلا جائے اور مانگنے والا بھی انتہائی ضرورت کے وقت مانگے یہ نہیں ہے کہ محض شوقیاں مانگے یا جمع کرنے کے لیے مانگے کیونکہ قیامت کے دن مانگنے والوں کے چہروں پر مانگنے کی علامت ہوگی نشان ہوں گے اور یہ توہین اور بے عزتی کی علامت ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبے ایک شخص نے آ کر سوال کیا آپ نے دیکھا کہ صحت مند ہے جوان ہے تو آپ نے اسے منع فرمایا آپ نے اسے کچھ مدد فرمائی اور فرمایا کہ اس کا کلہارہ خریدو جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاتو اور اس کلہاری سے محنت کر کے کما کے اپنے بچوں کو اور اپنا پیٹ پالو قیامت کے دن اس حال میں مجھ سے ملنا کہ تمہارے ماتے پہ مانگنے کی نشان نہ ہو یعنی سوال کرنے والا جو سائل ہوگا جو صدقہ وصول کرے گا اگر وہ صحیح معنی میں ضرورت مند نہیں ہوگا اور پھر بھی سوال کرے گا تو اللہ کے نزدیک بھی وہ توہین ہے وہ بے عزتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ عجر کے لحاظ میں سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تُو صدقہ کرے جبکہ تُو تندرست ہو اور حرس رکھتا ہو فقر سے ڈرتا ہو اور دولتی امید رکھتا ہو عزیزانِ گرامی جب انسان جوان ہوتا ہے اس کی ضروریات زندگی بہت زیادہ ہوتی ہیں جب اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ پر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے اور جب اس کے مال میں سے نکل جائے تو اس کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہونے میں کمی رہ جائے گی اس وقت اس کا ایک ایک روپیہ بھی جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے اس کی اہمیت ان ہزاروں روپیوں سے کہیں زیادہ ہے جب یہ ساری شرائط نہ ہو جب بڑھاپا آ گیا ہو جب ضروریات بھی کم ہو اٹریکشنز بھی کم ہو اور حرس بھی کم ہو اور مال بھی زیادہ ہو اس وقت صدقہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی اس وقت زیادہ اہمیت رہتی ہے جب آپ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہتے ہوں تمنائیں بھی ہوں حرس و حوث بھی ہو اور آپ کو یہ خدشہ بھی ہو کہ مال ختم ہو گیا تو مجھے تنگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں ڈھیل مت کرو سستی مت کرو یہاں تک کہ جان حلقوم تک جا پہنچے تو کہنے لگو کہ فلان شخص کو اتنا دے دو فلان کو اتنا دے دو اب وہ مال تو فلان کو مل ہی جائے گا یعنی مرتے وقت تک کا انتظار نہ کرو کہ جب موت آئے گی تب میں بانٹ دوں گا جب تک زندہ ہوں اپنے ہاتھوں سے نہ تقسیم کروں جب مر جاؤں گا تو تقسیم تو ہو ہی جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈھیل دینا یا سستی کرنا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی شخص اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل آبد سے بھی زیادہ محبوب ہے ناظرین کرام یہ بہت پیاری حدیث ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے جس نفس کو اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے اب اگر کوئی انسان اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنا کے پورا کرتا ہے اسے اللہ نے رزق دیا ہے زیادہ دیا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے جو اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے اس مال کی اس دولت کی نعمت سے وہ اپنے مال میں اس کا حق سمجھتے ہوئے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اس لیے سخی شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قریب کر لیتے ہیں تو وہ شخص جنت کے قریب ہو جاتا ہے لوگوں کے قریب ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگوں سے دعا لیتا ہے دوزخ سے دور ہے جب تینوں صفات ہو گئیں اللہ کی قربت مل گئی جنت مل گئی لوگوں کی محبت اور دعا بھی مل گئی تو ظاہر ہے آگ سے دور ہو گیا اور بخیل اللہ سے دور ہے کنجوس انسان سے بخیل انسان سے جو ہاتھ میں مال کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے انسان سخی ہو یا بخیل مال اس کا نہیں ہوتا اللہ کی امانت ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور آپ کے اختیار میں دے دیا ہے اب آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اس پر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں یا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں بخیل انسان اپنے مال کو اپنے مٹھی میں دبا لینے کی وجہ سے اور کنجوسی کرنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو جنت سے دور ہو جاتا ہے لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھتا ہے سائل کو سوالی کو نہیں دیتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور آگ کے قریب ہے جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے بھی زیادہ محبوب ہے دیکھئے علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے علم والے کو آنکھوں والا اور جاہل کو اندھا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت حیثیت رکھی ہے لیکن اگر ایک شخص جو علم کی نعمت سے محروم ہے مگر سخاوت کی نعمت سے مالا مال ہے اللہ کی راہ میں مال لوٹاتا ہے گو کہ وہ عالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ محبت اور زیادہ پیار دیا ہے زیادہ اہمیت اور مرتبہ دیا ہے اس شخص سے جو دن رات عبادت کرتا ہے مگر مال کو گانٹ لگا کے گرہ سے باندھ کے رکھتا ہے بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزی کو عبادت گزار بخیل اس جاہل سخی سے کم تر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت سو درہم صدقہ کرے یعنی مرنے کے بعد اس کے نام پہ سو سو درہم بھی صدقہ کرو تو اس کا اتنا عجر نہیں ہے جتنا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک درہم بھی صدقہ کرنے کا ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو موت کے وقت صدقہ کرتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی شخص خود سیر ہو کر کھانے کے بعد کسی کو حدیعہ دے دے یعنی جب اپنا پیٹ بھر جائے تو جو کھانا بچ جائے وہ تحفے میں کسی کو بھیجوائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ کا پیٹ بھرا ہو اور آپ کے سامنے کھانا آئے تو واقعی اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہاں اس کھانے کی اہمیت ہوتی ہے جب آپ کے پیٹ کو بھوک لگی ہو آپ فاقے سے ہوں اور آپ کو کھانا مل جائے اور آپ کا پیٹ اس سے بھر جائے اس کی اہمیت ہوتی ہے اسی طرح جب آپ کا پیٹ بھر گیا ہے جو بچا ہوا ہے جب آپ وہ کسی کو حدیعہ دیں گے تو اس حدیعہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں مومن شخص میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی بخل اور بدخل کی بخیل انسان اور بد اخلاق جس میں یہ دونوں عادتیں ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا اور ایک ساتھ اگر کسی شخص میں یہ دونوں باتیں ہوں کہ وہ بد اخلاق بھی ہو اور کنجوس بھی ہو تو وہ مومن نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں بدترین خصلتیں دو ہیں ایک بخل اور ایک بزدلی یہ بدترین عادتیں ہیں اگر کسی میں آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام ازواج متحرات میں سے کسی بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے آپ کو کونسی بیوی سب سے پہلے جنت میں ملے گی آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے آپ کے ازواج متحرات بھی معصوم تھی انہوں نے آپ کی اس بات کا مفہوم نہیں لفظی مانے لیا اور فیتہ اٹھا کے ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگیں گے کس کا ہاتھ لمبائی میں سب سے لمبا ہے حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا وہ انچی لمبی تھی مگر جب فوت ہوئیں تو حضرت زینب سب سے پہلے فوت ہوئیں حضرت زینب جب فوت ہوئیں تو ان سب کو احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ لمبائی میں تو چھوٹے تھے لیکن تب انہیں پتا چلا کہ اس کا مطلب اس کا مفہوم صدقہ تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی آپ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم میں سب سے لمبے ہاتھ والی زینب نکلیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی اور صدقہ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج و متخرات اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی تھی جمع کرتی تھی اور اللہ کی راہ میں لٹا دیتی تھی بعض روزانہ کے روزانہ بعض کچھ جمع کر کے اکٹھا کر کے کسی ایک کی ضرورت پوری کر دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے خجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں پھر اس کو اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ اپنے عجر و ثواب میں اہد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے یعنی وہ صدقہ جو آپ ایک خجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں پاکیزہ مال میں سے حلال کمائی میں سے اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور سوائے پاکیزہ مال کے کچھ اور قبول بھی نہیں فرماتے ہیں وہ بھلے ایک خجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو جب آپ اللہ کی راہ میں اسے کسی غریب کو کسی مسکین کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں میں اسے وصول کر لیتے ہیں اور اس مال کو ایسے پالتے ہیں اس مال ایسے پھلتا پھولتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے جیسے کہ تمہیں سے کوئی اپنے مویشی کے جانور کے بچے کو پالتا ہے اسے بڑھانے کے لیے بڑھا کرنے کے لیے یہاں تک کہ وہ مال پھلتے پھولتے بڑھا ہوتے ہوتے وہ ایک خجور کا دانہ ایک اہد پہاڑ کے برابر جا پہنچتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا کرم ہے کوئی بھی ایسا موقع کوئی بھی ایسا بہانہ جس سے کہ ہمارے عجر میں اضافہ ہو سکے جس سے ہمارے گناہ دھل سکیں جس سے وہ ہمارے قریب ہو سکے کہ ہم سے وہ قبول فرمالے ہمیں پاکیزہ مال حاصل کرنے کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی راہ میں اللہ کے دیو ہوئے مال کو ہم اس کے مانگنے والے اس کے محروم اور اپنے عزیز دوست رشتے دار جو بھی ضرورت مند ہوں اس ان پر ایسے لٹائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام